السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو مزرگو دوستو ایک نیا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے کہ جمعہ میں آپ کا بیان کیا ہو پچھلے چار بیان ہم نے سیرت کے عنوان پر بیان کیے تھے لیکن اب چونکہ ہمارے سامنے ایک بہت اہم مسئلہ ہے حضرت مولانا کریم صدیقی صاحب کی گریفتاری سے متعلق اور صرف ان کی گریفتاری نہیں ہے بلکہ ان کی ایک گریفتاری میں پچھلے جتنے لوگوں کو گریفتار کیا گیا ان کی گریفتاریاں بھی ہیں اور آئندہ کے لیے قوم کو متنبہ کرنا اور ان کو ہوشیار کرنا یہ ہمارے سامنے بہت بڑا مدہ ہے تو کل کا جو ہمارا جمعہ کا بیان ہو اس میں ہم نے کیا بیان کرنا چاہیے میں کچھ پوائنٹس آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں آپ اپنے طور پر بھی اس کی تھوڑی سی سٹڈی کرو ہماری ہر مسجد میں اگر ایک ہی بیان ہوگا تو میں سمجھتا ہوں پورے ملک کے مسلمانوں کے سامنے ایک میسیج کومن لی جائے گا اور میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں کہ ہمارا یہ جو ٹاپک ہم دیتے ہیں یہ کسی پرٹیکولر جماعت کے لیے نہیں بلکہ چاہے آپ اہل سنت وال جماعت ہو چاہے آپ دیوبندی ہو چاہے آپ بریلوی ہو چاہے آپ جو ہے اہل حدیث ہو چاہے آپ کی مسجد جماعت اسلامی کی ہو چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو لیکن اگر آپ میری اردو ہندی زبان سمجھ رہے ہیں تو تمام لوگوں نے اپنے مسجد میں ایک ہی ٹاپک کے اوپر بات کریں گے تو ایک ہی میسیج پوری دنیا میں ہمارا چلیں گا تو کل کا ہمارا ٹاپک یہ رہے گا کہ انڈیا میں ہم جو رہتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمارے دماغوں کے اندر یہ چیز جڑ پکڑ کے ہونا چاہیے کہ اس ملک کے اندر ہم کوئی قرائے دار نہیں ہیں ہم اس ملک کے اندر کوئی قرائے دار نہیں ہیں بلکہ ہم اس ملک کے اوریجنل رہواشی ہیں ہم اس ملک کے مول نواسی ہیں اور ہم اس ملک کے حصے دار ہیں کیونکہ ہمارے باپ دادا کی اگر تاریخ اور ہسٹری کو ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو ہم کو یہی ملے گا کہ ہمارے دادا پردادا ان کے دادا وہ اسی ملک میں پیدا ہوئے اور اسی ملک کے اندر انہوں نے اپنی قبریں بنا دی اور ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے کئیسی کئیسی قربانیاں دی اب ملک کے اندر کچھ لوگ مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول بنانے کا کام کر رہے ہیں اور ان کا یہ مشن بن چکا ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو ملک کی جو مین دھارہ ہے اس سے الگ کیا جائے اور مسلمانوں کے بارے میں ایک نیگیٹیویٹی پھیلائی جائے تو اب مسلمانوں کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ مسلمان سب سے پہلے تو مسلمان سب سے پہلے تو یہ سمجھیں یہ اپنی مینٹیلیٹی بنائیں کہ ہم کو اپنے اولادوں کو پڑھانا ہے ہائر ایجوکیٹڈ بنانا ہے عالی تعلیمی آفتہ بنانا ہے اور اس ملک کی جو مکھے دھارہ ہے اس کے اندر ہمارے بچوں کو بھی ہمیں شامل کرنا ہے ایک چیز تو یہ دوسری چیز ہمارے جو آداب ہے ہمارے جو اخلاق ہے ہمارا جو کردار ہے اس کو ہم کو درست کرنا ہے اور جو ہمارے ملک کی اکثریت ہے جیسے ہمارے ہندو بھائی ہے دلید بھائی ہے کرسچن بھائی ہے اور سکھ بھائی ہے ان لوگوں کے ساتھ پیار سے ان لوگوں کے ساتھ محبت سے ان لوگوں کے ساتھ میں اخلاق سے ایک ایسا ماحول بنانا ہے کہ ہمارے اخلاق ہمارے کردار ہمارے نرمی ہماری محبت کی وجہ سے جو ایک طبقہ ان کے دل و دماغ کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں نفرت بھرنے میں لگا ہوا ہے وہ نفرت ہمارے اس پیار اور محبت بھرے سلوک کی وجہ سے کسی حد تک کم ہو سکے اور ملک کے اندر جو ہے ایک خوشگوار ماحول بن سکے دوسری چیز جس ملک میں ہم رہتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک نے ہم کو جو فنڈامینٹل رائٹس دیا ہے وہ کیا کیا ہے تو ہمارے ملک کا جو کانسٹریٹیوشن ہے یعنی ہمارے ملک کا جو دستور ہے اس کے آرٹیکل نمبر پچیس آرٹیکل نمبر ففٹین نے ہم کو اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی پوری پوری اجازت دی ہوئی ہے ہم اپنے مذہب کی تبلیغ بھی اس ملک کے اندر کر سکتے ہیں یہ تمام مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے تو ہم اپنے جمعہ کے خدبے میں آرٹیکل نمبر ففٹین کو تھوڑا سا کلیر کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ بہت دیکھو ہمارے ملک میں اگر ہم اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں ہم اگر گشت بھی کر رہے ہیں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں یا ہم لوگوں سے پیار محبت حسن سلوک کر رہے ہیں یا لوگ ہمارے پاس اسلام کی تعلیمات وغیرہ سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں ہمارے مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں یہ الیگل نہیں ہے بلکہ یہ لیگل ہے ہمارے دستور نے ہم کو اس کا رائٹ دیا ہوا ہے مولانا کلیم صدیقی صاحب کی گریفتاری ہو یا ڈاکٹر عمر گوتم صاحب کی گریفتاری ہو یا ڈاکٹر زاکر نائب کے تو اوپر لگائے ہوئے جو الیگیشن سے یہ ساری چیزیں ہو ان سب کا تعلق ہمارے دستور کے آرٹیکل نمبر پچیس سے ہی جڑا ہوا ہے کہ یہ تمام لوگ اسی کے اندر میں رہ کر اپنے مذہب کی تبلیغ میں لگے ہوئے تھے اب چونکہ پرابلم یہاں پہ یہ کریئٹ ہوا ہے کہ کچھ لوگ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ملک میں ایک بہت بڑی تعداد یعنی ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایمان اور اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں جیسے ڈاکٹر زاکر نائب کا جو ایک ایک جلسہ ہوتا تھا ایک ایک جلسے میں دو دو سو تین تین سو پانچ پانچ سو لوگ وہ مسلمان ہو جائے کرتے تھے کیونکہ ان کی ویسی اسٹڈی تھی ان کا ویسا نولیج تھا ان کے پاس میں جو ہے انہوں نے سارے مذہب سارے دھرم سارے ریلیجن کی ویسی اسٹڈی کر کے رکھے تھے اور اپنے آپ کو ایسا سٹرونگ بنایا ہوا تھا انہوں نے کہ ان کو کسی نے کسی کوئی بھی سوال کیا تو ایمیجیٹلی ان کے پاس میں اس کا جواب ہوتا تھا تو چاروں وید انہوں نے پڑے ہوئے تھے رامائن ماہ بھارتہ کا ان کو پورا نولیج تھا اور باقی سارے مذہبوں کی کتابیں جب انہوں نے پڑھ کے رکھ دی تھی اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب جو ہے اس ملک کے اندر اپنے مذہب کی تبلیغ صحیح ڈھنگ سے لوگوں کو کر رہے تھے اب جب ایک طبقے نے دیکھا کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کے اندر اس ملک کے اندر لگے ہوئے ہیں تو ان کو ٹارگٹ کیسے بنایا جائے تو چونکہ جب دستور نے آپ کو آرٹیکل نمبر ٹوئنٹی فیفت میں یہ پورا جو ہے فنڈامنٹل رائٹس دیا ہوا ہے اپنے مذہب کی تبلیغ کا تو اس کی زد میں تو آپ کو لے نہیں سکتے تھے کہ تم تمہارے دھرم کی تبلیغ کیوں کر رہے کیونکہ وہ تو تم کو فنڈامنٹل رائٹ ملا ہوا ہے تو اس لیے ایسا دور سے ایک کوڑی لائی گئی بنگلہ دیش میں ایک حادیثہ ہوا اور اس سے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو جوڑ کر وہ بیچاروں کو ملک بدر ہونا پڑا ان کو ٹارگٹ بنایا گیا پورے شڑی انتر اور سازش کا نشانہ بنایا گیا اس کے بعد آتے ہیں ڈاکٹر عمر گوتم صاحب جو ہمارے ماننیے پردھان منتری وشونات پرتاب سینگ جی جو ایک زمانے میں ایک زمانے میں ہمارے بچپن میں ہم سنتے تھے ان کا نام جب ہم بچے تھے اس زمانے میں مجھے یاد ہے اچھی طرح سے جب وی پی سینگ جو ہے ہمارے دیش کے پردھان منتری ہوا کرتے تھے اس زمانے کے اندر ڈاکٹر وشونات پرتاب سینگ ان کے بھتیجے ہوتے ہیں ڈاکٹر عمر گوتم جو راجپود گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ اس کے اندر نینی تعلق کے اندر جو اگری کلچر یونیورسٹی ہے وہاں پر انہوں نے ایم ٹیک کیا ہوا ہے اور وہی ایم ٹیک کی پڑھائی کے درمیان میں ابھی ہے تو خاندانی جو ہے راجپود ہیں لیکن جب ایم ٹیک کی پڑھائی یہ کر رہے تھے اسی زمانے کے اندر ایک مسلمان کے اخلاق سے متاثر ہو کر اس کے کردار سے ان کا ایک ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کے اندر ان کو جو ہے تین چار مہینے بیٹ پہ رہنا پڑا تو ان کے پڑوسی جو مسلمان تھے وہ ان کو کھلاتے تھے پلاتے تھے ان کی سیوہ کرتے تھے خدمت کرتے تھے بغیر بیان کے بغیر تقریر کے بغیر کسی طرح کے پریشرائز کر کے بغیر اسلام کی دعوت دیئے کے انہوں نے سامنے سے کہا بولے یار تم جس طرح سے میری سیوہ کر رہے ہو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کا دھرم جو ہے وہ کتنا پیار والا ہے امن والا ہے شانتی والا ہے پیس والا ہے اس لیے مجھے بھی مسلمان ہونا ہے اور ڈاکٹر عمر گوتم اپنے مرضی سے مسلمان ہوئے اور پھر وہ اسلام کی تبلیغ کے اندر لگ گئے اور تقریبا تقریبا انہوں نے اپنی زندگی پوری کیا پوری اسی کام کے اندر لگا دی اب ڈاکٹر عمر گوتم صاحب کو بھی اگر گریفتار کرنا ہے اور ان کو زد میں لینا ہے اور ان کو رڈار میں لینا ہے تو اب ڈائریک ان پہ وہ بلیم نہیں کر سکتے کہ تم اسلام کی تبلیغ کیوں کر رہے ہو کیونکہ وہ تو آرٹیکل نمبر پچیس کے اندر میں آتی ہے وہ تو بول نہیں سکتے تھے ان کو پھر ڈاکٹر عمر گوتم صاحب کو بھی اسی طرح سے رڈار میں لیا گیا اب آتا ہے نمبر مولانا کلیم صاحب صدیقی کا مولانا کلیم صاحب صدیقی وہ انسان جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی گورنمنٹ کے خلاف ایک شبد نہیں بولے کبھی کسی پارٹی کے خلاف ایک شبد نہیں بولے کبھی کسی پارٹی سے الجے نہیں کبھی گورنمنٹ سے الجے نہیں ان کا پورا ریکارڈ اگر اٹھا کر دیکھوں گے تو آپ کو اس کے اندر کہیں پہ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ انہوں نے انٹی نیشن یا انٹی کسی پولیٹیکل پارٹی کوئی کام کیا ہو وہ بیچارے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے اب ان کو بھی رڈار میں لینا تھا اور کیوں لینا تھا کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے فیلال ایسا ہی ماحول بنایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے مسلمانوں پر کیسی لگام کسی ہوئی ہے مسلمانوں کو کیسے ہم نے جو ہے دبایا ہوا ہے کیونکہ یہ جو ہے نا پورا کیا پورا یہ جو جو بھی ایسے مسلمان قائدین ہیں ان کو کس طریقے سے یعنی جو مسلمانوں کے بڑے علامہ ہیں مسلمانوں کے رہبر ہیں مسلمانوں کے اندر جو لوگ ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں ویسے لوگوں کو ہی ٹارگٹ بنایا جائے تو عام لوگوں کے دلوں میں در پیدا ہو خوف پیدا ہو اور یہ لوگ جو ہے یہ سب چیزوں سے گھبرانے لگے تو اس کے لیے ان لوگوں کو ٹارگٹ بنایا گیا یہ آپ کو بولنا ہے جمعہ میں میں خالی آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب چیزیں آپ کو بیان کرنا ہے کیونکہ کل جمعہ میں کیا بیان کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ آپ عوام کے سامنے سنائیں گے اور پھر لوگوں کو یہ بولیں گے کہ دیکھو محترم دوستو یہ صرف ہم کو ڈرانے کے لیے ہو رہا ہے لیکن ہم بھی اس ملک کے کیونکہ ہم نے پہلے ہی بتایا ہے اس ملک کے اندر ہم کوئی کرائے دار نہیں حصے دار ہے ہمارے باپ دادا بھی یا تو جات تھے ہمارے باپ دادا بھی یا تو گجر تھے ہمارے باپ دادا بھی یا تو مراتے تھے ہمارے باپ دادا بھی اگر جا کر دیکھیں گے تو وہ دیش پانڈے اور دیش مک تھے ہمارے باپ دادا بھی اگر پیچھے جا کر دیکھیں گے وہ اسی دیش کے مل نیوانسی ہے کوئی راجپوت ہے کوئی کسی نہ کسی اگر پیچھے جا کر دیکھیں گے تو ہم کوئی باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں اس لئے ہم ڈریں گے نہیں بلکہ ہمارا جو فنڈامینٹل رائٹ ہے ہم کو جو اس ملک کے اندر ملا ہوا وہ یہ ہے کہ ہم ملک کے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ملک کے جو گریہ منتری ہے ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے درخواست کریں گے کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کو آپ نے جو گریفتار کیا ہے اگر ان پہ کچھ ایسے چارجز بھی لگتے تھے کہ گورمنٹ کو یہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے ایسا کچھ کیا ہے تو آپ ان کو باہر رکھے ان پہ کیونکہ یہ کوئی ایسا آفنس نہیں ہے جس کے لئے ان کو انبیلیبل یعنی اس کو پولیس کسٹری دے دی جائے اور اس کے لئے حدالتی کسٹری دے دی جائے ہم لوگ ناراض ہیں اس بات کو لے کر اور ہماری جو ناراضگی ہے کل ہمارے ہر مسجد میں آپ لوگوں کو یہ بولنا ہے بیان کے اندر کہ دیکھو اس ای میل یعنی میں جو ابھی آپ کو بات کر رہا ہوں اس کے نیچے میں آپ کو کمنٹ کے اندر جو ہے ایک ڈرافت دینے والا ہوں تو آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرو ہر مسجد کے اندر آج کے زمانے میں ہر انسان کے پاس میں ایسا موبائل ہے اور یہ موبائل صرف ٹک ٹک کے اوپر جو ہے ننگا ناج دیکھنے کے لئے یا ٹک ٹک کے اوپر گانے سننے کے لئے یا ٹک ٹک کے اوپر جو ہے کومیڈی دیکھنے کے لئے نہیں ہے نہیں یہ یوٹیوب کے اوپر کومیڈی بلکہ یہ موبائل کا تم بہت سارے کاموں کے لئے استعمال کرتے ہو تو دیکھو یہ جو نیچے ہم نے ڈرافٹ دیا ہے وہ آپ لوگوں کو بھی بولو کہ اسے کوپی پیسٹ کرو اور ہر آدمی اپنے موبائل سے ملک کے گرہ منتری کو ملک کے پرائم منسٹر صاحب کو ایک ایمیل کرے گا اور اس ایمیل کے اندر ہم یہ ریکویسٹ اور درخواست کریں گے کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کی گریفتاری سے ہم لوگ ناراض ہیں لگا تو یوپی کے سی ایم کو بھی آپ ایمیل کرو یوپی کے ہوم منسٹر کو بھی کرو اور ملک کے ہوم منسٹر اور ملک کے پرائم منسٹر سب کو کرو ایمیل جتنے زیادہ ہمارے ایمیل ہوں گے اور خاص طور پر جن کے سنگھٹن ہیں جن کے فاؤنڈیشن ہیں وہ جن کے ٹرسٹ ہے وہ اپنے لیٹر ہیٹ پر کرو اور ان کو یہ بتاؤ اس کے اندر بولو کہ بھئے ہم ناراض ہیں یا اگر آپ کو یہ ڈرافٹ کے علاوہ آپ کے یہاں کوئی وکیل صاحب ہوں گے کیونکہ یہ جو ڈرافٹ ہم نے جوڑا ہے یہ اورنگ آباد ہائی کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ خزر پٹیل صاحب جو میرے ہم وطن بھی ہے میرے جو ہے بڑے عزیز ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے انہوں نے مجھے جو ہے گزشتہ جمعہ کو یہ ڈرافٹ سینڈ کیا تھا اور ہم نے خود ہوم منسٹر صاحب کو یہ ہمارے لیٹر ہیٹ کے اوپر پرنٹ کر کے ان کو ایمیل کیا ہے یہ ڈرافٹ میرے نزدیک جو ہے کیونکہ قانونی آدمی نے بنایا ہوا ہے تو تھوڑا سا اس کے اندر وہ ساری چیزوں کو انہوں نے جو ہے لے لیا ہوا ہے جو جو چیزیں اس کے اندر آنا چاہیے تھا تو اس لیے ایک ڈرافٹ تو یہ ہے اور اگر آپ کے گاؤں میں شہر میں بستی میں کوئی اگر وکیل صاحب ہے اور وہ اگر کوئی ڈرافٹ تیار کرتے ہیں تو سارے گاؤں کے لوگ مطلب مجھے آپ بتاؤ اگر میں جو آپ کو بات بول رہا ہوں یہ ہمارے ہر مسجد میں کل جمعہ میں بیان ہو اب اگر ہمارے ہر مسجد میں یہ پورا بیان جو میں نے شروع سے بتایا آپ کو تب سے لے کے اب تک میں آپ بتاتے ہیں اور آخری میں ایمیل کی ریکویسٹ کرتے ہیں تو ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں کی آبادی تقریباً جو ہے تیس سے پینتیس کروڑ ہے مان لو اس میں سے اگر دس کروڑ مسلمان بھی ایمیل کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا ضرور افیکٹ ہوں گا اس کا ضرور اثر ہوں گا اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کے علاوہ جو باقی لوگ اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں اللہ ان کے محنتوں کو بھی بے انتہا قبول فرمائیں تو کل آپ کو جمعہ میں بولنا ہے یہ یہ میں نے آپ کو نہیں سنایا بلکہ آپ کو وہاں پر بولنا ہے اور تمام لوگوں کو ایمیل کرنے کے لیے تیار کرنا ہے اچھا اس میں ایک چیز یہ ہو رہی ہے لوگ بعد میں مجھے ہی میسیج کر کے بول رہے ہیں کس کے ایمیل پر کرنا ہے ارے بھائی گوگل میں جاؤ آپ کو ڈائریکلی جو ہے ملک کے سی ایم کا پی ایم کا ہوم منسٹر کا یو پی کے سی ایم کا سب کے ایمیل آئی ڈیز آپ کو اویلیبل ہیں وہیں سے کوپی پیسٹ کرو ان کو ایمیل کرو آپ انشاءاللہ پی ایم او جو آفیس ہے وہاں پہ آپ آرام سے ایمیل کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ